بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میدو سے آدمی پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو لاہور دیکھا بے ہاواریو مائی یوٹیو فیملی ہاوپل بھی فائن انشاءاللہ اور میں بھی خیرے سے ہوں آپ کے لئے لے کر آئیوں بہت ہی مزیدار سی چیز ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اس کا نام ہے منگوچی جو ہم بنائیں گے چنی کی دال اس کو میں نے پانچ سو گرام چنی کی دال کو میں نے پانچ گھینٹے کے لیے بھگو کر رکھا صبح منگوائی تھی اگر آپ رات میں منگوائی تھی تو رات میں آپ دو تین بجے اس کو بھی گو دیں اور صبح ارلی مارننگ اٹھ کر اس کو پیس لیں پیس لیں کے لیے پہلے تو ہوتا تھا سیل بٹا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتے جو ہوتے تھے گھر میں پیستی تھی مگر آپ یہ کہا کہ ہم نے چیزیں آسان کر لیے تو ہمارے پاس ہے گرینڈر جگ ہوتا ہے اس میں جو چھوٹے والا سمال جگ جو ہوتا ہے اس کے اندرم ڈال کر اس کو بہت سانی سے پیس سکتے ہیں دال آپ کی اتنی ہوکہ ہاتھ سے دب جائے اتنی بھیگی بھی ہونی چاہیے اتنی سوک ہوئی بھی ہونی چاہیے اور اس کو کرنے کے بعد میں یہ دیکھیں آپ میں ایک ہی سائٹ پر اس کو چلاتی جاریں جسے یہ بہت اچھا سا اس کا ملائم سا بیٹر بن جائے گا اور بہت سوفٹ یہ ہو جائے گی اس کے اندر کچھ چیزیں جائیں گے جیسے کہ ادرک لسن ہری میچے ہرہ دھنیا اور پیاز ان سب کو میں نے باریک باریک کٹ کر اس کے اندر ڈال دیا ہے دیکھیں ادرک کتنا سوفٹ ہے اور کتنی باریک باریک اس کے الگ الگ اس کے پیسز ہیں اسی طرح میں نے پیاز کو بھی باریک باریک کٹ آف ہے چاپ کر کے اسی طرح سے لسن کو بھی لسن کو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے مگر میں نے پھر بھی اس کو کیا اسی طرح کیونکہ جب ہم منگوچی کھاتے ہیں تو یہ سب چیزیں جب آتی ہیں تو خود زیادہ اس کا ٹیسٹ خود مزیکہ لگتا ہے یہ ہے گرین ہرہ دھنیا ہے اس کے اندر ڈال اس کے اندر پودینا بھی ایڈ کرتے ہیں مگر وہ بائی چانس میرے پاس نہیں موجود تھا تو میں نے اس کے اندر ڈرائیڈ پودینا ایڈ کیا ہے یہ گئی اس کے اندر گرین مرچے سبز مرچے جو ہوتی ہیں یہ ڈرائیڈ پودینا میں رکھتی ہوں جیسے کہ اگر بائی چانس نہیں ملتے تو ہم اس کو اس طرح سے یوز کر لیتے ہیں واش کر کر سکھا کر اس کو چھاؤں میں اور اس کو اس کی طرح شیشے کے کنٹینر میں بند کر کے رکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ گیا اس کے اندر سفیزیر آگیا مرچے گئی ریڈ چلی جو ہوتی ہیں اور یہ حسبی زائقہ ہے اگر کم زیادہ کرنی تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد نمک کیا ہے اس کے اندر نمک بھی حسبی زائقہ ہے اور کمی رکھیں تو بہتر ہے کیونکہ ہم نے مسالے کے اندر بھی آٹ کرنی ہوتی چیزیں ٹھیک ہے اب پھر یہ سب ڈال لیں کے بعد میں اس کو کروں گی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ ہوتی ہے ایک ورجن ہے اس کا ویچ ورجن ہے جیسے ہم کوفتے بناتے ہیں مٹن کے بیف کی یا چکن کے اس کا ویچ ورجن ہم یہ بنایا ہے دال کے ہم نے منگوچیاں بنائیں دال منگوچی بنانے کے لئے ہم دال چینہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور دال مونگ بھی یوز کر سکتے ہیں دال مونگ کو بھی سیمی اسی طرح ہے اس کو بھگوئے اور بھگو کر اس کو بھی اس طرح سے پیس لیں میں نے نمک اور میچے میں نے ٹیسٹ کی تھی اسی دوران آپ کر لیں تو بہتر ہے تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لے کر آپ اس کو ذرا سا چکھیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ نمک میں چل گئی ہے یا صحیح ہے کیونکہ یہ ہونی ہے اس ٹیم کے لئے میں نے لیا ایک بڑا سا دیچہ لیا ہے بھگونا لیا ہے اس کے پر میں نے یہ سٹینر رکھا ہے یہ بھی آپ کو باسانی سے مل جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس دوسرا سٹینر ہے اٹ اوٹومیٹک ہے الیکٹرک ہے تو اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیسی پروسیجر ہے تو میں نے آپ کو بتایا کیس طرح سے کرنا ہے اس کے اندر میں نے لگایا ہے اور کوکنگ آئل لگایا ہے مسترڈ آئل لگایا ہے اس کے پاس یہ مانگوچی جو میں نے بہتر بنا کر رکھا تو اس کو آپ نے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اسی طرح سے تھوڑا تیک ہونا چاہیے اس کو میں چھوٹ چھوٹی سے اس کے مانگوچییں بناتی جا رہی ہوں اور اس کو ازیٹ اس کے اوپر رکھتی جا رہی ہوں اس کے جالی کی جو سٹینر آئے گی جو پہا پائے گی اس سے یہ آٹومیٹک لی خود پہ خود سٹیم ہو جائیں گے اس کو میں نے رکھا ہے ڈیٹ گھنٹے کے لئے ڈھک کر بڑے سی برطن سے آپ ڈھک دیتے کہ سٹیم اس کی پاہی نہ نکلیں اور میڈیم فلیم آپ نہ رکھنا ہے جو لیکا اس کے پاس آتا ہے بیٹر کی بار اس میں میں نے لیے ہیں چارٹ مٹر لیے ہیں ایک بڑے سائز کی پیاز لیے ہیں پیاز آج کلپ بہت بڑے بڑے سائز کی آرہی ہیں تو ایک ہی کافی ہے اس کے پاس جائے گا اس کے اندر اجرک اور لسن جو میں اس کے اندر بھی ایڈ کرنا ہے میں نے منگوچی کے اندر بیٹر کے اندر بھی ایڈ کیا ہے ہاف کا پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے کرنا ہے گرائن اور بہت ہی پیارا بہت ہی سمودھ سا اس کا بیٹر بنا کر رکھ لیں سائیڈ پر اور دوسری طرف ہم آجاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے مسالہ بھوننا اس کے لئے ہم نے دی گڑائی چڑھائی ہے چولے پر بہت ہی اچھا اس کو گرم ہونے کے بعد اس کے پر ڈالا ہے مسٹرڈ آئل پھر ہم نے اس کو بھی گرم کیا سبر کا مظاہرہ کیا اور اس کے اندر ڈالا ہم نے آنین آنین کے ہم نے ہاف پیس لیا کیونکہ ہم نے فل بڑا سائز کا پیس جو ہم نے مسالے کے اندر بھی ایڈ کیا گا اگر زیادہ آنین ڈالیں گے تو ہمارا مسالہ میٹھا میٹھا ہو جائے گا اور ہمیں وہ فلیور نہیں جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بھوننے کے بعد فرائی کرنے کے بعد لائٹ کولڈن ہمارا پیاز ہو چکا ہے اس کے بعد جائے گا بیٹر جو ہم نے بھی پیس کر سائٹ پر رکھا تھا وہ ڈال کے اس کو ڈھکتے جس سے کی چیٹے آپ کے اوپر نہ آئیں شیلڈ کے طور پر اپنے اس کے کور کو استعمال کیجئے گا جیسے میں کرتی ہوں سیتری کی سراب بھی کریں اس کے بعد اس کو تھوڑ دیر کے بعد جس میں ہم نے جگ میں بنایا تھا اس میں پانتھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کو ایڈ کر دیں جس سے کہ اس میں جو مسالہ لگا ہوتے سے وہ زیانہ ہو جائے اور اس کو بنائیں اور اس کو ڈال کر پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پھر ہم نے بھولنا ہے اس سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر ڈرائیڈ مسالہ جو کہ ہم نے مسالہ بھوننے کے لیے اس کا ایک بہت ہی پیارا سا مزیدار سا مسالہ بنانا ہے اس میں جائے گا نمک میں چھلتی دنیا اس سے آپ سپنے ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے کرنی بھونائی بھونائی کرنے کا مسالہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے سلو فلیم کر دیجئے گا اور اس کو تقریبا 20 سے 25 میرے تک آپ اس کو اسی طرح سے بولتے رہے ہیں بلکل بھی آپ کا مسالہ خراب نہیں ہونا چاہے جس طرح ہم کو آفتوں کا مسالہ تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو بھی تیار کریں گے اور اس کو تھوڑے دے کے لئے ڈھک کر میں نے رکھا تو یہ آدھا کوک ہو چکا ہے اس کو پھر میں نے چلایا دو تین بار اسی طرح سے یہ نیچے سے خراب نہ ہو جائے اور فائمینٹس کے لئے اس کو آفرائی ہونے دیں گے یہ آگے جی ہمارے نئے مہمان اسلام علیکم لائف روم لینڈن چاہت فتیلی خان جی نہیں ہم اس کا نام رکھیں گے چکو کیونکہ یہ ملتا جلتا تو ہے چاہت فتیلی خان سے کیونکہ اس کے سر میں بال نہیں ہے مگر ہم اس کا نام تھوڑا چینج کر کے رکھیں گے چکو ہاو آئیو چکو کیسے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنے سارے ماشاءاللہ فیملی میمبر سب اکھٹے بیٹھے ہیں یہ ہے چمیلی کی چمیلی اوپر ہے اور یہ ہم نے اس کو باہر نکالا ہے یہ دیکھیں کس قدر کاٹ رہا ہے یہ اگر لیدر کا گلافز نہ پینے تو اس نے تو کاٹ کر برا حال کر دینا ہے کر دینا ہے ہماری انگلی کو زخمی اور یہ دیکھیں چلو کچھ نہیں تھوڑے دنوں تک یہ اسی طرح کرے گا اس کے بعد پھر اس کو بھی عادت ہو جائے گی جیسے ہم نے دوسرے بچوں کو نکال کر ان کو عادت ہو گئی ہے باہر پھرنے کی اور وہ اڑتے پھرتے رہتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں چاہتا دفتہ علی خان چکو اوف چکو ویلکم ٹو اور یہ بہت ہی معصومیت سے دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ چلے جی ہم نے جو مسالہ بننے کیلئے رکھا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں وح جی وح بہت زبردست بنا ہے اور یہ دیکھیں بلکل بھی نیچے سے خراب نہیں ہوا بلکل بھی نہیں چلا اس کو ہم نے اسی طرح سے تھوڑ سی دیر اور پکانا ہے اور بھوننا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی طرح ڈالیں گے کچھ چیزیں اس کو ایک دو میٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں ہم نے جو منگوچیں رکھی تھی سٹیم ہونے کے لئے وہ ہو گئی ہیں ایک سی ٹیڑھ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو چیک کیا بیچ میں نہیں چیک کیا پانی میں نے اس کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے رکھا تھا آدھی سے تھوڑا تکم دیکھچے بھر کر جسے کے اب آسانی سے اس نے بوائل ہو جانا ہے مطلب بوائل کا مطلب سٹیم ہو جانا ہے اور یہ دیکھیں میں نے نکال کر ایک چیک کی ہے تو بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہے اور اس میں اتار کر سائٹ پر اخلی تھی کول ڈاؤن ہونے کے لئے پانی کو ہم نے پھیک دینا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ سے آپ نے ایک چپٹے سے سپیچولا کی مدد سے اس کو تھوڑا سا اپنی جگہ سے موف کرنا ہے ایک دم سے نہیں کیجئے گا ورنہ سب ٹوٹ جائیں گی اور ہماری مہنے زائع ہو جائے گی پھر آہستہ سے نکالیں ایک دوسری سیپریٹ ٹرے کے اندر اور اس کو نکالنے کے بعد ہم نے اس کی بنانی ہے تین مختلف انداز میں ہم نے مگوچیں بنانی ہے تو اس کو الگ الگ ہم سیپریٹ کریں گے جب تک یہ ہلکی تھوڑی تھنڈی ہو جائے اس کے بعد آسانی سے میں اس کو سیپریٹ کر لوں گی یہ میں نے تین اس لئے بتائی ہیں کہ میں نے بتانی ہے ایک سٹیم ہوگی مگوچیاں ایک مسالے والی ہوں گی اور ایک شوربے والی ہوں گی تو سٹیم تو میں نے نکال کر سیپریٹ بول میں نکالی ہے مسالے والی جو میں آپ کو بتا رہی اس طرح سے کرنی مسالہ جو ہم نے بھونا تھا اسی میں ہم نے سب سے پہلے بھوننے کے بعد جو مگوچی ہیں جتنی ہم نے شوربے والی بھی رکھنی ہے اور مسالے والی بھی رکھنی ہے سب اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ چلائیں گے جس طرح سے ہم فش کو چلاتے ہیں جو مسالے والی فش بنتی ہے یا شوربے والی بنتی ہے اس کو بھی بہت آسانی سے بلکہ اس کو ہمیں ہی لاتے ہی ہیں چلاتے بھی نہیں اور اس کو چلانے کے بعد جیسے ہمیں منگوچی مسائلے والی چاہیے وہ ہم نے ایک سیپریٹ بول میں نکال لی ہے لیکن ہم پریزنٹ کریں گے بہت اس کو بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور یہ دیکھیں نکال کر میں رکھ لیتی ہوں سائیڈ میں اور باقی جو ہمارے مسائلہ جگہ بچا ہے اس کو مطلب جیسے ہم نے لیکویڈ فارم میں رکھنی ہے تو اس کے اندر میں ڈالوں گی پانی اس لیے تھوڑا سا زیادہ رکھئے گا ورنہ یہ ہوگا آپ نے پانی ڈالا اور وہ ختم ہو جاتا ہے وہ اپنے اندر صاحب کر لیتی ہیں تو دیکھیں اسی ساتھ سے میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے اس کو بھی میں نے نکال لیا ہے پریزنٹ کرنے کے لیے پریزنٹیشن کا ٹائم شروع ہو چکا ہے ماشاء اللہ بہت زبردست بنی ہے بہت عزیز بنی ہے بنانا بہت آسان ہے اسی طرح بنائیے گا جیسے میں نے بنائی ہے یہ ہے جی ورجن ہمارا ویج ورجن ہے کوفتوں کا جو کہہ سکتے ہیں مٹن کوفتہ چکن کوفتہ جو بھی ہمیں بناتے ہیں اسی طرح ویجی ٹیبل کوفتہ بھی ہوتا ہے اور یہ ہے ہمارا دال کے منگوچی سے سے ہم دال کوفتہ یا دال وڑی بھی کہتے ہیں اور یہ پیٹ کرتی ہے ہمارے نون ویجی کوفتے کو بہت زیادہ یہ بار اس کو لازمی پنایئے گا اپنی منیوں میں کیجئے گا اور اگر آپ کو میری آج کی ریسی پسند آئی ہے تو میری چینل کو کیجئے گا سبسکرائب جو نئے سبسکرائبر ہیں وہ جو کر چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا بیل ایکن کی بٹن کو کیجئے گا پریس مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اوکے پھر اللہ حافظ موسیقی موسیقی